جی ناظرین خبر شامل کے اونٹ پی پی چیئرمین نئی پر رہی وزیر بلاول بھٹو زرداری چاہوائی تا سندھ اکیلو صوبو آہے جنکہ آدم شماری تے خد شاہن وفاقی سرکار پی فس پارڈی جے اعتراض انتے دھیان نڈی دی تا سندھ وفاق جو ساتھ نڈی دو وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہونا پرے گا فرنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا صوبے سندھ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو مدد کر سکے ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے جو ہمارا چھوٹا کسان ہے چھوٹا کاشکار ہے اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہیں وہ پورا کر سکتے ہیں مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں افسوس کے ساتھ کہنا پر رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کا حکومت کا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا اور پاکستان کے جو ضروری شعبہ ہے جو کسان ہے جو ہاری ہے ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے اور جس طریقے سے اور جو فیڈبیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں یہاں تک کہ سی ایم صاحب کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لئے مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا اور اگر یہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ این کرنا ہے اور مجھے نہیں پتا ہوگا ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا تو اس قسم کا ہم شورٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو صحیح سینسس ہو ہم ایک فلورڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلی سن نے وفاقی حکومت کو بیجے ہیں اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلورڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے اور کسی کے ہدایات کے مطابق ایک دو صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہیں وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلورڈ سینسس پہ ہوگا تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے اگر وفاقی حکومت وزیر اعلی سندھ اور حکومت سندھ کہ ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں اڈریس نہیں کرتے ہیں تو صوبہ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گنا ہے اور اپنا ہی سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے صوبہ سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے ماننے کے اجازت دیں گے ہمارے لیے سینسس کے جو پروسیجر ہے وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں صرف ہلکہ بندیوں کے لیے نہیں سینسس کے بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے ہر صوبہ کو ان کا این ایف سی اوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبہ کیوں کا حق نہیں دیے جاتے ہیں اوپر سے اگر غلط طریقے کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہاں تک سینسس کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس ایک حقیقی سینسس ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں مگر اس قسم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں نہ کر رہے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا فوکس عوام کی اصل مسائل پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس کام میں اپنا محنت جاری رکھیں گے اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو ہمارا جائز اعتراضات ہیں ایشیوز پیس پوائنٹس ہیں وہ اسی سیریسنس کے ساتھ اٹھایا جائیں میں حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت اور بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سیڈ سپورٹ فارمر سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کروا رہے ہیں اور میں سی ایم ساتھ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گھروں کا جو سلسلہ ہے اس میں تھوڑا تیزی لائے اور نیکس ٹائم جب میں سندھ میں میں پہنچتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا فیس کا ہم کوئی ایونٹ رکھیں